مجھے بہت سے میرے کلائنٹس کے میسیج آتے ہیں کہ ہم ڈبل چین کو کس طرح کم کریں یا پھر بیلی فیڈ کو کس طرح کم کریں سپیسیفک پارٹ کی جو جربی ہے اس کو کس طرح کم کیا جائے تو اس کے لئے میں آپ کے لئے ویڈیو لے کر آئی ہوں تو آئیں ہم اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں یہ بات کلیر کر دوں کہ جب بھی ہم کوئی بھی ڈائٹ پلین فولو کرتے ہیں تو ہماری کسی بھی سپیسیفک پارٹ کی جربی کم نہیں ہوتی ہے ہماری اوورال بولی فیڈ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہوتی ہے لیکن اگر کسی کے بیلی فیڈ بہت زیادہ ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ الیفٹی کا ٹیسٹ لازمی طور پر کروائیں الیفٹی کا ٹیسٹ بیسکلی لیور فنکشننگ ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیور میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کیونکہ اکثر بعض اوقات آپ جو ہے وہ بیلی فیڈ کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ آپ کی لیور فیڈ بیسکلی ہوتی ہے کہ لیور میں آپ کے مسئلہ آ رہا ہوتا ہے اس کے ادھگر جو فیڈ ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اس کی وجہ سے آپ کو بیلی فیڈ زیادہ لگتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے اپنا الیفٹی کا ٹیسٹ لازمی طور پر کروائیں اور ہمیشہ کسی بھی ڈائیٹیشن سے کنسلٹ کر کے اپنی بوڈی کے کورڈنگ ڈائیٹ پلین فولو کریں کبھی بھی کریش ڈائیٹ کی طرف نہ جائیں کہ آپ کسی بھی سپیسیفک حصے کی فیڈ کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کاہوے وغیرہ استعمال کرنا شروع کر دیں یا کسی بھی قسم کی کریش ڈائیٹ کریں ہمیشہ اپنی اوورال بوڈی فیڈ کم کرنے کی کوشش کریں جب آپ کی اوورال بوڈی فیڈ کم ہوگی تو آپ کے سپیسیفک پارٹ کی بھی چربی کم ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ کسٹمائز ڈائیٹ پلین حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنی بوڈی کے کورڈنگ جس میں آپ کو ڈائیٹ پلین بھی مہیا کیا جائے گا ورکاوٹ پلین بھی دیا جائے گا تو آپ مجھ سے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں